کرکل کا دیپت تاج گرا تھک کر بوڑھا جب باز گرا یہ لائنیں دنکر نے بھیشم پتامہ کی مٹیو پر رشمی رتھی میں لکھی تھی تو اہد حاضر میں اردو تنقید و تحقیق کے بھیشم پتامہ قصر اردو کے اہم ستون بہترین استاز صفے اول کے قلمکار متدد کتابوں کے مرتب مولف اور مصنف اردو کے عالمی سفیر ممتاز دانشور اور مفکر پروفیسر گوپیچن نارنگ کی اس جہان فانی سے رخصتی اردو دنیا کا ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ہونا ممکن نہیں ہے پروفیسر گوپیچن نارنگ نے ہمارے سیریل داستان اردو کے لیے دیے گئے ایک انٹرویو میں اردو کو زبانوں کا تاج محل کہا جامیاں ملیا اسلامیاں اور ڈیلی انورسٹی کے علاوہ دنیا کے کئی عظیم درسگاہوں میں نارنگ صاحب پروفیسر رہے اور درس دیا پڑھایا وہ اپنے وجود میں ایک دبستان ایک انسٹیوشن کا مرتبہ رکھتے تھے جشنے بہار کے پیٹرن پروفیسر گوپیچن نارنگ اردو کے واحد عدیب تھے جنہیں صدرے ہند نے پدن بھوشن اور صدرے پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا تھا اس کے علاوہ عدبی خدمات کے لیے انہیں ملک اور بیرون ملک میں کئی ایوارڈز حاصل ہوئے وہ ہندوستان کے سب سے اہم ادارے ساہت اکادمی کے صدر تھے ان کے چاہنے والوں میں عوام اور خواس پروفیسر تیچرز اور طالب علم سب شامل ہیں ایشور ان کی روح کو امن عطا کرے ان کے پریوار اور اردو قبیلے کو ان کے جانے کا صدمہ سہنے کی ہمت دے آمین جشن بہار مشاعرے کے صدارتی تقریر میں انہوں نے جگر مراد آبادی کا وہ لافانی شیر پڑھا جو اردو کے حوالے سے دنیا کے لیے ایک پیغام ہے اور ہر دور میں موضوع ہے ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے شائری محبت کی آواز ہوتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں اپنے سب سامعین سے بھی اپنے شہرہ سے بھی کہ محبت کی اور انسانیت کی اس آواز کو آج شام ہم سب مل کر مضبوط کریں گے جگر مراد آبادی کے اس شیر کے مصداق کے شائری دراصل انسانیت اور محبت کا پیغام دیتی ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے